بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم اس پروگرام میں میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں چونکہ مذاکرات کے عنوان سے روزانہ ہی کوئی نا کی پیشرفت ہو رہی تھی تو ہمیں موقع نہیں مل پارا تھا کافی دیگر موضوعات جو کہ پینڈنگ ان پر بات کرنے کا آج جرا سی پیشرفت شکر ہے کچھ سست ہوئی ہے تو ہم نے سوچا کہ درہا کچھ دیگر موضوعات پر بات کر لیں دو حصوں پر مشتمل ہوگا آج کا پروگرام تحفظ پاکستان آڈیننس آپ نے اس حوالے سے پچھلے دنوں میں اخبارات میں بہت ساری ہیڈ لائنز دیکھی آپوزیشن جماعتوں کے بیانات دیکھیں قومی اسمبلی میں اس پر بحث دیکھی سینٹ میں اس پر شدید تلخ کلامی دیکھی آپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کالا قانون ہے یہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوگا میں یہ تو نہیں کہوں گا حکومت یہ کہہ رہی ہے چونکہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن بھی تو حکومت کا حصہ ہے وہ بھی اس کی مخالف ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ دہشتگردی کے خلاف نمٹنے کے لیے جن غیر معمولی حالات کے صور پاکستان کو سامنا ہے اس حوالے سے یہ قانون بہت زیادہ ضروری ہے ہم آج کے پروگرام میں ذرا بہت ہی آسان ترین الفاظ میں جاننے کی کوشش کریں گے یہ تحفظ پاکستان آرڈیننس ہے کیا یہ کیا ہے اس پہ اتنی زیادہ بات سیت ہو رہی ہے اس پہ جو لوگ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں وہ کیوں اس کے حق میں بات کر رہے ہیں اور جو اس کے شدید مخالف ہیں وہ کیوں اس کے اتنے زیادہ مخالف ہیں اور پروگرام کے دوسرے اور آخری حصے میں کرکٹ کے میدان میں بھی جو حکمرانی کی اس وقت جنگ جاری ہے ڈک تھری کے حوالے سے اس میں اس وقت مختلف کرکٹ بوٹس کا کیا کیا سٹیٹس ہے پاکستان اس وقت بک تھری کی فیور میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ظاہر ہے اپیرنٹلی تو نہیں جا رہا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پاکستان اس جنگ میں کہیں تنہا تو نہیں رہ جائے گا اس پر بھی ذرا تفصیلی لیکن آسان تنین الفاظ میں ہم بات کریں گے بیفور اے گو ٹو بریک یہ تحفظ پاکستان ترمیمی آرڈیننس کے کچھ نکات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پھر ہم بریک پہ جائیں گے اور اس کے بعد اس پر ذرا سہل انداز میں گفتگو کریں گے اس میں مختلف مواقع پر اس آرڈیننس میں لفظ متحارب جنگجو اور پاکستان دشمن اناصر استعمال ہوا ہے کہ جناب ان کے خلاب یہ کاروائی کی جا سکتی ہے اسی آرڈیننس میں متحارب جنگجو پاکستان دشمن اناصر کی تشریح کی گئی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس آرڈیننس کے مطابق پاکستان دشمن اناصر کون ہے جناب جو شخص پاکستان پاکستانی شہریوں مسلح افواج سیول فورسز یا ان کے معاونین کے خلاف ہتیار بند ہو کر لڑے گا دھمکی دے گا یا اسی طرح کا کوئی دوسرا اقدام کرے گا وہ متحارب پاکستان دشمن قرار پائے گا اس آرڈنس کے مطابق کوئی بھی شخص یا جماعت جو یہ کام کر رہی ہے وہ متحارب پاکستان دشمن قرار پائے گی اور اس کے خلاف یہ 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 کاروائی ہوگی یہ الگ بات ہے کہ جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس ڈیفنیشن کے تحت طالبان متحارب پاکستان دشمن کی صفوں میں شامل ہوتے یا نہیں ہوتے اور اگر ہوتے ہیں تو ان کے خلاف ہم کاروائی تو نہیں کر رہے ہیں ان سے تو مذاکرات کر رہے ہیں لیکن بہرحال یہ ہو گئی ایک زمنی بات اور اسی طریقے سے کچھ اور نکات ہیں بہت سارے نکات ہیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ کرتے ہیں اس آرڈنس میں یہ بھی لکھا ہے جناب کہ افغان پناہ گزینوں کو ان کی آرزی آزادی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانے دیا جائے گا ایک سوال یہ ہے کہ کیا اتنے عرصے سے ہمارے قانون میں کوئی سقم موجود ہے جس کی وجہ سے ان پناہ گزینوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک اٹھایا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جناب خصوصی عدالت کسی بھی کومبیٹنٹ اینیمی کی پاکستانی شہریت ختم کر سکے گی یعنی کہ آپ نے دیفنیشن تو سننی کہ متعارب جنگجو اور پاکستان دشمنہ ناصر کون ہوگا اس کی شہریت تک ختم کی جا سکتی ہے اس قانون کے تحت کیا یہ بہت اچھی بات ہے اس شخص یا اس جماعت کے ساتھ یہی ہونا چاہیے یہی زیادتی ہے اس پر ہم بات کریں گے اور ایک اور آخری جو پوائنٹ ہے بیفور ای گو ٹو بڑے وہ یہ جناب کہ دوران حراست کسی ملزم کی موت واقع ہونے پر متعلقہ سیکیورٹی ادارے پر مقدمہ نہیں چلے گا کیا یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے تاکہ جناب سیکیورٹی ادارے صحیح سبق سکھا سکیں جو پاکستان دشمنہ ناصر ہے ان کو چونکہ عدالتوں سے تو لوگ چھوٹ جاتے ہیں ماشاءاللہ آزاد عدالتیں ہوتی ہیں لوگ سو سو قتل کا اطراف کرتے ہیں لیکن پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں تو ایسے لوگ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے چونکہ غیر معمولی حالات ہیں تو غیر معمولی اقدامات ہونے چاہیے یا یہ آپ نے ایک لائسنس ٹو کل دے دیا ہے سیکیورٹی ایجنسیز کو ان تمام تر امور پر بات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب اس پرائیم آپ کو اببہ پھر خود ہاں خوش آمدیت کہتے ہیں تحفظ پاکستان آرڈینس میں ہم نے بات کرنی ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے سینئر رہنما ہے جناب رشید گوڑیل صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا ایمکیو ایم نے باقاعدہ اس بل کی تنسیخ کے لیے ایفرٹ کی ہے پریکٹیکلی ایوان میں کہ اس بل کو منسوخ کر دیا جائے کیوں کیا ان سے پوچھیں گے پاکستان مسلم لیگ نون is the only major political party جو کہ اس بل کی حمایت میں بات کر رہی ہے ورنہ ٹریجری بنچز پر بیٹھی ہی دوسری پارٹیز بھی اس کی حمایت نہیں کریں فضل الرحمان صاحب کا گروپ اور ان کی پارٹیز میں نمائیا ہے رفیق رجوانہ صاحب سینیٹر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این سے سر تینکیو ویری ملت رفیق رجوانہ صاحب is very relevant in this regard چونکہ حکومتی پارٹی کے پی ہیں اور لائر بھی ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں اسلام آبہ سٹوڈیوز میں روزنامہ نئی بات کے سینئر صحافی ہیں اور آپ ریلیجیس افیرز فارٹا اور افغانستان کے امور کو دیکھتے ہیں اس لیے he's also very relevant جناب علی شیر صاحب سر بہت بہت شکریہ میں سے پہلے کہ مہمانوں کی طرف جاؤں ہمارے ناظرین کے لیے بڑے آسان ترین اور مختصر الفاظ میں بتا دیجئے کہ یہ تحفظ پاکستان آرڈینس پہ اتنے تحفظات کیوں ہیں what is wrong دیکھیں وسیم بھئی میں شارٹ سارٹ سے یہ بات بتا دیتا ہوں نمبر ایک تو اس میں جو دو نمبری نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اگر یہ لا اتنی صفائی والا ہوتا اتنا اچھا ہوتا تو انہیں آرڈینس کی شکل میں پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے لانا نہ پڑتا نمبر ایک وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ اس وقت سیکشن میں نہیں سر سن لینا نمبر ایک نمبر دو جو یہ لا ہر بندے سے متعلق ہے پورے پاکستان پہ امپلیمنٹ ہے ماضی سے اپلی کیبل ہے گرفتار لوگوں پہ اپلی کیبل ہے تو اس کے لیے کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اس لا کو پبلک کیا جاتا اور پبلک کر کے لوگوں سے رائے لی جاتی صافیوں سے معاشرے سے سیول سوسائٹی سے مسنگ پرسن کے ورسا جو آج سڑکوں پہ روح چیخ رہے ہیں ان سے ان سب سے رائے لے کے اگر اس کو بنایا جاتا تو اس میں نیک نیتی نظر آتی ٹھیک ہے پھر یہ قانون جو ہے یہ دراصل کافی ہے انیس سو گیارہ کا جو رول ایکٹ ایکٹ تھا جس کے نتیجے میں برطانیہ نے جو بنایا تھا انگریز نے جلیاں والا باغ کا واقعہ کیا تھا عوامی اتجاج کے نتیجے میں دو سال بعد اس قانون کو واپس لینا پڑا اور قادی عظم رحمت اللہ علیہ نے امپیریئر لیجسلیٹیو کانسل سے استیفہ دیا تھا اس قانون کے خلاف انیس سو ستر کا اسرائیل کا جو قانون تھا اس قانون کو پری ایمٹیو لا کہا جاتا ہے پری ایمٹیو لا جو ہے اس میں یہ جو قانون ہے وہ فلسطینیوں کے لیے اسرائیل نے بنایا تھا اور اس قانون میں تو یہ موجود تھا کہ آپ نے اگر کسی کو اٹھایا ہے تو اس کو چاہے یہ نہ بتائیں غیر مہینہ مدد تک رکھیں کہ آپ نے کیا کیا آپ کو جرم بتانا ضروری نہیں اس کے ورسا کو بتانا بھی ضروری نہیں لیکن یہ ضروری تھا تاکہ اس بندے کی مہینہ یا دو مہینے بعد اس کی ملاقات کرائی جاتی رہے گی تاکہ یہ یقینی رہے کہ بندہ زندہ تو ہے اس قانون میں تو وہ چیز بھی موجود نہیں ہے پھر آپ ٹاڑا کی بات کر لیں جو انڈیا میں کیا ہے پھر آپ اسی گورنمنٹ کے جو لیاکت حسین کیس ہے سپریم کورٹ کا پیلڈی نائنٹی نائن کے صفحہ پانچ سو چار لیاکت حسین کیس جو ہے اس میں اسی طرح کی عدالتیں اس وقت فوجی دالتیں بنائی گئی تھیں ان فوجی دالتوں کو جسٹس اجمل میاں نے اسی نواز شریف کی عدالتوں کو ختم کیا تھا اور اس وقت اس قانون کا نام انصداد دہشتگردی ایکٹ تھا ابھی موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس نے اس سے پہلے جو ہے وہ فارٹا ریگولیشنز آیا اس میں بھی تقریباً یہی چیزیں تھی اس کے پاس جو ایکشن ان سیول ایڈ جو صدارتی ریگولیشنز آیا تھے صداری صاحب نے جو جاری کیے تھے اس کی بھی یہی شکل تھی ایوب خانہ کے دور پہ آپ نے کہا اگر بدنیتی نہ ہوتی اگر بدنیتی نہ ہوتی تو آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں لاتے آپ کے خیال میں کیا بری نیت اس قانون میں حکومت کی یعنی حکومت کیا چاہتی ہے اس قانون سے دیکھیں زمینی ضرورتیں تو ہیں اس سے مجھے انکار نہیں میں بدنیتی اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اگر یہ اس کا میس یوز نہ ہوتا وقتی طور پہ یہ سب کچھ نہ کرنا ہوتا تو اس کو جہاں اتنا عرصہ گزراتا اس کو ڈیبیٹ کے لیے اوپن کر دیا جاتا اور اس میں انپوٹ لے لی جاتی آج میں بھی یہ بات نہ کر رہا ہوتا اور لائیرز یہ چیلنج ہو گیا ہے نا سپریم کورٹ ہو گیا ہو گیا ابھی لاغ کے مطابق اگر کوئی بل بن بھی جائے یعنی مثال کے طور پہ جیسے کھانے پہ جو ہے وہ قائمہ کمیٹی نے اس کو منظور کر دیا کھانا شاہ نہ کھاؤ اور بل بنظور ہو گیا اگر یہ منظور ہو بھی جائے تو بھی سپریم کورٹ میں چالیں کیا جا سکتا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ آئین سے متصادم ہو تو اس کو اڑا دیا اڑا دیا بھی جا سکتا ہے رفیق رجوانہ صاحب آپ کی پارٹی تو ہمیشہ اس بات کی بڑی حامی اور علم بردار رہی ہے کہ جناب یہ پارلیمنٹ ہی سپریم ہے پارلیمنٹ میں لائیں رات و راز آرڈینس نہیں آنے چاہیے تو اگر اس آرڈینس میں کچھ غلط نہیں تھا تو اس کو اس انداز میں کیوں لائے اس کو بل کی شکل میں قومی اسمبلی میں ہی کیوں نہ لائے اور پھر جو دیگر اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے اس بل کے ذریعے سیکیورٹی فورسز کو ایک بلانکٹ کور دے دیا جناب کہ اگر ان کی حراست میں کوئی ملزم کی موت ہو جاتی ہے تو بھی وہ جواب دے نہیں ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دراصل لاپتہ افراد کا جو کیس تھا اس سے جان چھڑانے کے لئے جو سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا یہ لائے ہیں آپ بل یہ آرڈینس اس لیے کہ اس کے بعد وہ تمام افراد جو لاپتہ افراد تھے وہ قانونی طور پر زیر حراست تصور ہوں گے اس آرڈینس کے بعد بزاوی صاحب اگر اس میں تھوڑا سے ایک ایڈ کر دیں میں رجوانہ صاحب ہمارے محترم بزرگے سے اور میں ان سے قانونی نکتہ جاننا چاہوں گا اس میں حرج کیا تھا کہ اس کو پبلک کیا جاتا ڈیویٹ کے لئے جی رجوانہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے ہمیں چند بنیادی چیزیں جس پر شاید کسی کو اختلاف ہو وہ تیہ کر لیں ملک جن حالات سے دیشتگردی کی وجہ سے گزر رہا ہے عرصہ دراز سے عام قوانین ان دیشتگردوں کا ناتکہ بند نہیں کر سکے اور اس صورتحال کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ ان قوانین کا عمل درامد نہیں ہو سکا اس کے بعد حالات نے مجبور کیا اور یہ ایک آرڈینٹس کی صورت میں اس وقت آیا وہ وقت گزر گیا اب پارلیمنٹ سیشن میں اور پارلیمنٹ کے سامنے یہ آگیا اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی بدنیت ہی نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے اس پر تو کسی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ بدلتے ہوئے حالات اور موجودہ دمبیر حالات میں ایسا قانون چاہیے مگر اس میں تحفظات ہیں تو ان تحفظات کے حوالے سے ہمارا ہم we are open to conviction کہ اس میں جو جو امنٹمنٹ لانا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ پارلیمنٹ کا حق بھی ہے پارلیمنٹ کا رائٹ بھی اور پارلیمنٹ کا فرض بھی ہے باقی نہیں بات رفیق صاحب لائے only the fact that you are open to conviction and it is open to debate اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ordinance میں جو چاہے لگ دیا جائے یہ کہہ کر کیارش پہ debate تو ہو سکتی ہے بس میں اگر point to point بات کرنوں یعنی کہ یہ میں نے definition بتا دی کہ کس کو متحارب جنگجو پاکستان دشمن آناصر قرار دیا جا سکتا ہے یہ جو definition میں نے بتا دی پرام کے آغاز میں اس کے تحت تو کسی دن وسیم بادامی کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے متحارب جنگجو دشمن آناصر پاکستان آپ پہ شہریت بھی ختم کی جازتی ہے بھائی جان آپ کو اور مجھے روز شاہد اللہ شاہد میل کرتا ہے یا فون کرتا ہے نہ بتاتا ہے نہ اپنا موقف کس لاکت ہے تو میرا اور اس کا آپ کا رابطہ سٹیبلش ہو جانا کہ اس نے کیا کہا یا میں نے کیا کہا یہ ضروری نہیں ہے رابطہ سٹیبلش ہوا یا تو یا تو پھر گزارش یہ ہے جی رفیق صاحب وسیم صاحب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ اپریہنشن کیوں ہے کہ اس کو ہمارے خلاف یعنی کہ جو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید کسی سیاسی پارٹی کے خلاف کسی آدمی کے خلاف ناجائز استعمال ہوگا بہت سے قوانین ہیں جو آئین سے متصادب نہیں ہیں مگر آپ نے دیکھا سوسائیٹی میں اس کا غلط استعمال ہوتا ہے بے گناہ لوگوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے کوڑس آر دیئر ٹو چیک اٹ اب یہ قانون انجانے خوف کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ میں اس بات پر منکل مانتا ہوں کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ بنیاری حقوق کے کہاں تک خلاف وردی ہے یا نہیں ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے مگر یہ سوچ کے کہہ دینا کہ یہ کل کو میرے خلاف استعمال ہو سکتا ہے کل کو میری شہریت قطب ہو سکتی ہے بات یہ یہ قانون صرف دعشت گردوں کے لیے بنایا گیا ہے مگر اس میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے جو جو حالات اور واقعات اس وقت ملک میں اس کے مطابق یہ قانون بنایا گیا ہے اس میں تحفظات ہیں تو تحفظات سامنے آ رہے ہیں اس تحفظات کے مطابق امنٹمنٹ بھی سجیسٹ چھلے میں آپ سے پریسائسلی کچھ پوائنٹس کا جواب لوں گا لیکن میں ذرا ٹھیک ہے میں ذرا رشید گوڑل صاحب کو چاہتا ہوں کہ میں ذرا ڈسکشن میں ہوں رشید گوڑل صاحب آپ کی پارٹی نے عملی اقدام کیا ہے اس بل کی تنسیخ کے لیے آپ نے مومنٹ کیا ہے اہبان میں سر ویدی یہ بتائیے یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کی پارٹی کا خیال ہے کہ اس سے ایک سیکیورٹی اداروں کو بڑا ایک بلانکٹ کور مل رہا ہے کہ وہ مار دیں لوگوں کو تو بھی ان سے جواب طلبی نہ کی جائے اور جناب ان کو اگر گرفتار کر لیا جائے تو گھر والوں سے بھی ملاقات نہ کرائی جائے یہ بھی نہ بتایا جائے کہ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے اگر شک ہو جائے تو اس کو بھی گولی مار دی جائے یہ سارے اعتراضات تو ہیں بجا لیکن رشید صاحب آپ ہی کی پارٹی یہ بھی تو کہتی ہے نا کہ اس ملک کا عدالتی نظام اتنا عجیب و غریب ہے یا پروسیکیوشن کا نظام اتنا گلاس رڑا ہے کہ وہ وہ لوگ جو سرعام قتل کا اعتراف کرتے ہیں وہ ان عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں تو سر اگر غیر معمولی حالات ہیں تو ناپسندیدہ ہی صحیح لیکن غیر معمولی اقدامات تو کرنے پڑیں گے نا ان میں سے ایک ہے جی رشید صاحب بہت شکریہ وسیم بھائی یہ قانون جب آیا تھا آرڈینس کے شکل میں تو ہم نے تب یہی کہا تھا کہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں آرڈینس کی کیا ضرورت ہے اب اس کو پڑھا گیا تو سب سے پہلے کہا ہے ترکالتاوسن بھائی نے کہا کہ یہ کالا قانون ہے اب کالا قانون کیوں کہا جا رہا ہے وسیم بھائی کہ اس قانون میں آپ کسی بندے کو کسی فرد کو اٹھا کے لے جاتے ہو نبے دن کے لئے رکھتے ہو کہاں رکھتے ہو کدھر رکھتے ہو کیا چارج کرتے ہو کیا پیٹتے ہو کیا مارتے ہو کیا ٹرائل کرتے ہو آپ لاؤ انفورچنی ایڈینسی سے پوچھ نہیں سکتے کارٹ آف لاؤ میں آپ نے خود ہی پڑھ کے سنایا کہ کوئی بندہ زیر حراست مر جاتا ہے تو اس کی جواب طلبی نہیں ہوگی وسیم بھائی میں اور آپ کسی کا کھڑے ہوں اور پولیس والا سامنے آتا ہے کوئی آکے مجھے اور آپ کے دونوں گولی مار دیتا ہے ہمارے ورسہ کوئٹ آف لاؤ میں نہیں جا سکتے وہ کہتا ہے اس دن کی انٹینشن تھی کہ مجھے مارنے کی نہ میرے پاس ہتھیار تھا نہ آپ کے پاس ہتھیار تھا تو یہ مادر پدر آزاد لاؤ انفورسنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تو آپ حکومت میں بیٹے ہو آپ سب اچھا کی رٹ لگاؤ گے لیکن یہ کانون کل آپ کے گھر میں بھی پہنچے گا آپ کے خلاف بھی کاروائی کرے گا یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے آئین کا آرٹیکل دس سے لے کے چالیس تک اس کی تشریح کرتے ہیں جس میں پچیس تو بالکل واضح ہے تو اگر ہم آئین کی بات کرتے ہیں آئین کا اعترام کرتے ہیں آئین کا اعترام کرنا چاہیے لیکن جو آئین کا اعترام نہیں کرتے آپ تو اس سے مذاکرات کرتے ہو تو اس کانون کا مقصد کیا ہے اس کانون کا مقصد یہی ہے کہ سیاسی مخالفت کے لوگ جس کی سیاسی مخالفت ہو اس کو مار دیا جائے اس میں بہت ساری باتیں ہیں اس کے بعد ایک ترمیم اور آئی وسیم بھائی جیان جیان جس وقت ہم نے پچھلے منگل کو اس منگل کو نہیں پچھلے منگل کو ڈسپروف آرڈیننس دیا تھا اسی دن ایک ترمیم آئی اور اس ترمیم میں یہ تھا کہ شک پڑھنے پر کسی کی بھی شہریت منسوب کی جا سکتی ہے مجھے بتا ہے وسیم بھائی جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے آپ ان کو تو بچھلے بھائی کہتے ہو ان کو اسٹیک ہولڈرز لکھا ہے سنیں میری بات پاکستان کو آئین کو نہیں مانتے اس کو تو اسٹیک ہولڈرز پاکستان کہتے ہو اور یہ کانون بنا رہے ہو کہ بہت گیر معمولی حالات ہیں سمجھتے ہیں گیر معمولی حالات ہیں پاکستان اس وقت جس دورائے پر کھڑا ہے بہت گیر معمولی حالات ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بن سکتا یا قتل عام کی ایزاد نہیں دی جا سکتی کہ آپ law enforcement agency کو accountable نہ رکھو تو اس کانون میں بہت ساری شکے ہیں اور پچھلے منگل کے بعد اس منگل کو پچھلے منگل کو جب ہم نے ایجنٹے پر دیا تھا People's Party, PTI, جماعت اسلامی مولان فضل عمان گروپ A&P سب نے کہا تھا کہ اگر یہ ایجنٹے پر آج ٹیبل کیا جاتا ہے ایجنٹے پر تھا لیکن سپیکر کی مرض ہی ہوتی کسی ایجنٹے کو لیں کسی ایجنٹے کو نہ لیں تو سب نے ہمیں اشیو کر آیا تھا کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے اس کے بعد دوبارہ اس منگل کو ہم نے پھر دیا دس اپر آرڈیننس جو پاکستان پروٹکشن ہے اور ایٹی سی تو اس دن People's Party کا بھی دس اپرول تھا PTI کا بھی ساری جماعتوں نے سو گیا مولانا فضل عمان صاحب جو حکومت کے پارٹنر ہیں انہوں نے تقریر کی کہ یہ بنیادی حکومت کی خلافت دیئے اچھا رشید صاحب دیگئے میں اس میں آدھوں در دوبارہ آپ کی طرف ٹھیک ہے ایک صاحب علی شید صاحب یہ بات بھی کی جائے دی ہے کہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ جو گلے پڑ گیا تھا سیکیورٹی داروں اور حکومت کے یہ اس سے نمٹنے کے لئے تاکہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ اس سے جان چھوٹ جائے اور ان کی اس قانون کے نافذ ہونے سے اب وہ تمام لاپتہ افراد قانونی طور پر زیر اراست تصور ہوں گے قانونی طور پر لاپتہ کر دیے جائیں گے قانونی طور پر لاپتہ کر دیے جائیں گے اور آئندہ جو کیے جائیں گے ان پر پہلے بھی پوچھ گیا کوئی نہیں تھی لیکن جو آئندہ لاپتہ کیے جانے کا سلسلہ ہے اس کو روکنے کے لئے اس قانون میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن مجھے ایک بات بتائیں دیکھیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان سیکیورٹی اداروں کا وکیل بننے کا کوئی شوق نہیں ہے بلکہ آپ نے جب ایک سوال کہتا ہے میں جب ناظرین کو بتا چلوں احمد رضا قصوری صاحب جن صاحبی پر بڑسے تھے وہ علی شیر صاحبی میرا ہی جرم تھا اور شاید پتہ نہیں اس جرم کے صدا کیا بھولتا لیکن مجھے ایک بات بتائیے سیکیورٹی اداروں کی فرسٹریشن ایک لحاظ سے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگ جو کبھی جی ایچ کیو پہ اور کبھی کہاں کہاں حملہ آور ہوتے ہیں انہوں کو وہ پکڑتے ہیں عدالت میں جاتے ہیں وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں ہندرڈ پرسنٹ اتفاق تو پھر وہ آپس شاید نہیں بھی ان کی جگہ آتا ہے میں ستر ماری دو یا کچھ کر دو عدالت جا کے چھوڑیانے ہیں ہندرڈ پرسنٹ اتفاق میری سیر اف انٹینشن یہ ہے میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کوئی پروٹیکشن مل جائے یا ان کو کوئی ٹرائل نہ کیا جائے نیور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں ایک بیئنگہ پاکستانی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو آپ نے کرنا ہے تو اس کو آپ کچھ دے کے لیے ڈیبیٹ کے لیے اوپن کر دیں انپوٹ پوری جوانا صاحب کہہ رہا ہے قومی اسمبلی لگیویے کر لیں بائی قائمہ کمیٹی میں جس طرح پاس ہوئے کسی آئین میں دکھا دیں پھر یہ بتائیں قانون کو عوام کی ڈیبیٹ کے لیے پیش کریں پھر یہ بتائیں آپ تو بڑے اوپن ہیں رجوانا صاحب آپ کی قومت تو بڑی اوپن ہے پھر ایک منٹ انہوں نے تو وہ ریکارڈ قیم کر دیا اسرائیل کے بعد پاکستان وہ پہلا ریکارڈ بنانے والا ملک بن گیا جو اپنے شہریوں کی شہریت جو ہے وہ اس لا کے تیز ختم کر دے گا آپ کو کیا خطرہ ہے ٹھیک ہے پھر ابھی بات وہ کہہ رہے اسے آپ کو کیا خطرہ ہے وہ کہہ رہے بھئی قانون بنائے جہشت گردوں کے لیے ملک صاحب جس کے دل میں چور ہے وہ ڈرے آپ کیوں ڈر رہے ہیں میں کیوں ہم نے تو زوری جہاں اسلامباد میں دو تین روز قبل ایک واقعہ ہوئے دو تین روز قبل ایک کار میں خواتین جاریش اخبارات کی فیالیں خواتین پہ پولیس نے فائرنگ کی ہے اور اس میں خاتون زخمی ہوئی اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اب ان کو شک کی بنیاد پہ گولی مار دی گئی ہے اور وہ خاتون زخمی ہوئی اپیمز میں پہنچی ہے اب مجھے اگر مجھے آپ نے ٹائم سے بتایا ہوتا میں آپ کو وہ اخبارات بھی لا کے دکھاتا نہیں نہیں وہ تو رپورٹ ہوا ہے سب کو مانوں میں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اب جو بات ہے اس کے لا پتہ ہونے کا جو چپٹر ہے دیکھیں اگر تو انہوں نے اس میں کوئی نیک نیٹی دکھانی تھی تو اس میں لے لیتے ہیں اعتماد میں لوگوں میں لے لیتے ہیں اچھا رجوانہ صاحب دیکھیں میری تو ذاتی رہا ہے لا پتہ افراد کے حوالے سے میرا مواقع چھوڑا سا انپاپولرز اس کو تو چھوڑنے ہیں جی جی رجوانہ صاحب میری میری خودارہ ہونی چاہیے آئین کا خلاف میں رشید صاحب میں آتا ہوں میری جو رائے اس معاملے میں وہ تو ذرا مختلف ہے لا پتہ افراد کے حوالے سے انپاپولرز اس کو تو رہنے دیں مجھے زندہ رہنے کا شوق ہے لیے میں رائے دیں میں ذرا ڈرپوگ آدمی اس نے میں رائے نہیں دے رہا اس بارے میں لیکن آپ کی پارٹی تو بڑی کھل کر لا پتہ افراد کے حوالے سے اپنے درد کا اظہار کرتی رہی ہے اور پیپلز اس کا مطلب تو یہ ہوا معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ موجود نہیں پھر میں میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے ذرا کم عقل ہوئے کہ وہ اس معاملے میں گالیاں کھاتے رہے آپ نے اس سارے معاملے کو قانونی کر دیا کہ چلو یار جانی چھوڑ گئے آپ نے اپنا آمنہ مسعود جنجوہ کے سار پر جس کا ہاتھ رکھا تھا میاں نواز شریف نے ہمیں دکھا بھی دیتا ہوں چلے رجوانہ صاحب میں آپ سے جواب لینے سے پہلے یہ دکھا دیتا ہوں سر میں یہ ایک سیکنڈ دیجئے گا میں دکھا دوں کہ نواز شریف صاحب کا لاپتہ افراد کے حوالے سے کیا درد بھرا اظہار وہ کرتے تھے اور اب یہ لاپتہ افراد کو ہی انہوں نے قانونی طور پر میرے احراست قرار دے دیا ہے میری تو رائے اس بارے مختلف ہے لیکن نواز شریف صاحب کا تو کچھ اور خیال تھا اگر ان کی رہے وہ تھی تو پھر یہ تحفظ پاکستان آرڈیننس کیوں کیا کہتے تھے نواز شریف صاحب دکھائیے گا ہم یہاں جمہوریت کا نام لیتے ہیں یہاں ایک جمہوری حکومت ہے اس جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے چند مہینے پہلے چند ہفتے پہلے پچھلے سال اُس سے پچھلے سال لوگ غائب ہوئے ہیں اور پھر جمہوری حکومت کہاں ہے اس کا حساب کیوں نہیں مانتی کسی سے کیوں نہیں پوچھتی کسی سے یہ کہاں یہ لوگ یہ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں جس کے ناک کے نیچے یہ سب کام ہو رہے ہیں لیکن اس کو کوئی خبر دیا اور خبر ہے تو اس کے بارے میں کوئی تفتیش کر دیں کے لیے تیار نہیں ہے میں نواز جی آپ بتائیں کہ رجوانہ صاحب اب اس آل اج کیا فرمائے گا میں ارز کر رہا ہوں دیکھئے دیکھئے ایک تو لاپتہ افراد کا ایشو جو اینہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور سپریم کورٹ نے احکامات دیئے ہوئے ہیں کچھ آدمی ٹریس ہو گئے باقی لئے اس لوگ کی بات کہ اگر کوئی لاپتہ افراد میں سے کوئی آدمی لیگلائز کر کے اس پروٹیکشن کے تحت آگئے جس کی حراست جو ہے لیگلائز ہو گئی تو آفٹر آل اس کے بعد اس کو کئی پیش بھی کرنا پڑے گا بعد میں کئی اس کی وضاعت بھی کرنی پڑے گی تو within the limit of law آگئے مگر جو غائب ہوئے وہ تو ہمارے آنے سے پہلے غائب ہوئے ہوئے اور ہم تو اس کی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں ہم نے عدالت میں پیش بھی کرائے ہیں اور ملک صاحب آپ کے ان چھ سات ماہ میں کتنے لوگ لاپتہ ہوئے ہیں آپ فگرز بتا سکتے ہیں سیم بھائی آپ کے اس دور میں کتنے لاپتہ ہوئے ہیں ہمارے دور مجھے اب بات تو کرنے دے گا آپ کمیڑ کریں پھر میں کنکلوڈ کرنا ہے کنکلوڈ کریں گے دیکھیں میں تو کنکلوڈ کرنے ہوں آپ بے شک بولتے رہے ہیں آپ کہیے میں کنکلوڈ کرنا ہوں جی رفیق صاحب میں یہی ارز کرنا ہوں جن کے بالے میں اطلاع دی گئی سبریم کورٹ کو اس کے بعد اس قانون کی بات کرنا اس قانون کے دائرے میں جو آئے گا اس کا بعد میں پتہ چل جائے گا ٹائم کے حساب سے باقی یہ لاپتہ افراد تو کب کے لاپتہ ہیں اچھا رشید صاحب بہت دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں آپ سے بڑا سٹریٹ سوال کر رہا ہوں رفیق بزوانہ صاحب میں آپ سے بڑا سٹریٹ ایک سوال کر رہی ہے پھر رشید گلل صاحب سے کنکلوڈنگ نماغ سے دے لوں دورانے یعنی دیکھئے کسی بھی شخص کو جس کو ملک دشمن اناثر سمجھا جائے اس کی شہریت ختم کرنے کا اختیار ہے ریاست کے متعلقہ لوگوں کو یہ بات آپ کے خیال میں ٹھیک ہے آپ اس کی فیور میں ہیں دیکھیں بات سنیں جو ملک دشمنی کرتا ہے سنیں جو ملک دشمنی کرتا ہے اس کی شہریت ختم کرنے کے لیے صاحب ظاہر ہے کہ کوئی طریقہ کار ہوگا تو شہریت ختم کی جائے گی سیکیورٹی اداروں کو کسی پر شک ہو جائے کسی پر شک ہو جائے اس کی انٹینڈ بری ہے اور اس کو گولی مار دی جائے آپ اس بات کے اپنے ہیں مجھے لیٹ می کمپلیٹڈ لیٹ می کمپلیٹڈ میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ آفٹرال چیک انڈ بیلنس ہیں عدالتیں ہیں ہائی کوٹ ہے سپریم کوٹ ہے وہ جو اگر کوئی سرکاری افسر یا کوئی خصوصی عدالت فیصلہ کر دی ہے تو اس کی پھر اپیل بھی پروائیڈڈ ہوگی اس کے بعد سپریم کوٹ تک جائے جا سکتا ہے غلط ہوگا تو غلط ہو جائے گا وہ سیٹے سائیڈ ہو جائے گا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے انجانے خدشات کہ ساری چیزوں کو مثلا میں اوور سٹیچ کر کے اپنے اوپر اپلائی کرنے لگ جاؤں اور میں کہوں نہ میں دہشت میں آپ سے میرا آخری سوال پھر میں رشید پڑھنے آپ سے میرا آخری سوال آپ سے آخری سوال میں پڑھ کے یہ اورڈنس پڑھاؤ میں اور سر کسی نے گوڑ فیت میں کسی کو گولی مار دی شک کی بنیاد پہ تو اس کا ایکسس کرنے کی نہیں ہو سبتا سر وسیم صاحب میری بات سنے 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 وسیم صاحب میں آپ جواب دے رہا ہوں آپ کو سر سن رہا ہوں میں ہاں بات یہ ہے کہ گوڑ فیت کا لفظ آپ کئی قوانین اٹھا کے دیکھ لیں گوڑ فیت کا لفظ ہوتا ہے بنتی کوسٹن ہے دیٹرمنیشن آف گوڑ فیت ہیسٹو بی مید بائی دی کورڈ نوٹ بڑھ دیٹ پولیس آفیسر پولیس آفیسر کہے گا میں نے گوڑ فیت میں اگر اگر گوڑ فیت نہیں ہوگا اگر گوڑ فیت نہیں ہوگا یعنی جس کورڈ کی آپ بات کرنے اس میں جواب دی نہیں ہے ایسے ہی ہے آپ نے پڑا خود سرس میں لکھا ہے اس میں نہیں لیابل ٹو اینی ایکشن تو آپ جس عدالت کی بات کر رہے ہیں اس کو جواب دی نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ گوڑ فیت کا لفظ کور کرتا ہے ہر چیز کو گوڑ فیت کا لفظ کور کرتا ہے مشرح صاحب نے مجھے گوڑ فیت نے گیا تھا مجھے گوڑ فیت میں مجھے گیا تھا اور اس کو عدالت نے میٹرمین بھی کر دیا تھا اور وہ ہو گیا جو اچھا میں رشید گودل صاحب بہت دیرے سے خموش ہیں گودل صاحب آپ اس پر کیا ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں محسیم بھائی جب کیبنٹ میں یہ آرڈینس آیا تھا تو انہی کی کیبنٹ کے دو منسٹر میں نام لیتا ہوں خواجہ سعاد رفیق اور احسان اقبال نے بھرپور مخالفت کی تھی کہ یہ قانون آج حکومت میں ہے کل مخالفت میں استعمال ہو سکتا ہے بڑا انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور یہ جو بات کر رہا ہے رفیق صاحب کہ گود فیٹ میں وہ کوڈ کو میرے بھائی قانون پڑھ لو کوڈ آف لو میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا اسی پہ تو ہماری رائے تھی ہمیں اسی لئے تو ٹائم مانگا تھا کہ بھائی اگر آپ نے کوئی قانون بنانا بھی ہے ملٹ میں دیکھشتگی قاتم کرنے کے لیے واسیم بھائی ہم تو بھگت چکے ہیں نا 92 اپریشن کے بعد جناب پود کے نام سے پندرہ بیس سال تک ہمارے چودہ پندرہ آزار ساتھیوں کو شہید کیا گیا اور پندرہ بیس سال کے بعد انہی اداروں نے آگے ایڈمیٹ کیا گیا وہ سب قصے کہانیا تھا تو آج بھی ہی ہو رہا ہے وہ لاپتہ افراد کی بات کر رہے ہیں واسیم بھائی تو چار مینے سے کراچی اپریشن ہو رہا ہے اس میں تب ہمارے آٹھ نو ساتھی اس وقلاب رہتا ہے دو دو وہی نے ڈائنیمنٹ سے میں تو بات وہ کر ہی نہیں رہا میں تو بات کہہ رہا ہوں کہ واسیم بھائی اگر کوئی جلسہ اور ریلی نکلتی ہے اور کوئی خمبہ گر جاتا ہے تو خمبہ گرنے پہ بھی آپ پہ چارج کر کے آپ پہ ٹرائل کیا سکتا ہے اور کوئی اندر کر دیا جا سکتا ہے تو ایک آدمی کھڑا اس پہ گولی چلا دی جا سکتی ہے تو قانون میں بہت ساری چیزیں ہیں جو قتل عام کروائیں گی اس کو آسمہ جانگیر نے پاکستان پورے کو گوانتہ نووبے قرار دیا ہے اسی آسمہ جانگیر نے جس کو بڑی عزت دیتے ہیں میاں صاحب کہ بڑی ہمیں رائٹس ایکٹیوست ہیں پھر اگلی بات میں تھوڑی سی تجویز کے طور پہ اور احساس ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے ساتھ کہ اسے کامیاب ہونا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھیں کہ وہ جو ایوب والے جن کو بعد میں بھٹو صاحب نے بنایا تھا تو اس کے بعد اسی لا کو وہ نصرت بھٹو جا کے عدالتوں میں چیلنج کر رہی تھی کہ میرے میاں کو میاں والی میں چار پائی کے ساتھ وہ سنگلی لگا کے اس کو باندھا ہوا ہے اور اسی قانون کو محترمہ کلسوم نواز صاحبہ انصداد دہشت گردی ایکٹ کو چیلنج کر رہی تھی لیکن آخری بات یہ بتا ہے موجودہ قانون میں کچھ تو گڑھ بڑھ ہے نا کہ سر عام قاتل رہا ہو جائے کچھ جار بڑھ ہے ہمیں اس سے انکار ہی نہیں ہیں یہ بات آپ کیوں لے رہے ہیں کچھ تو بولڈ اقدامات کریں پڑھیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کو اعتماد میں لے ہمیں چھوڑ دیں اپنے ساتھ کی جو جے ایو آئی فی ہے جو ان کے ساتھ حکومت پر بیٹھ گئی ہے اس کو تو اعتماد میں لے لیں یہ بات کی بارٹیوں کو تو لے لیں کانے پہ تو گل نہ بات کریں گے اس پر ایک پر مزید بھی کسی پرگرام میں وقت میں نہ دو بات کریں گے بہت شکریہ رجوانہ صاحب رشید گوڑل صاحب اور علی شیر صاحب بہت شکریہ بہت نوازش تینوں میمانوں کا شکریہ ایک چھوٹا صاحب بریک لیتے ہیں اس آرڈینس پہ مزید بھی آنے والے جنہوں میں یقیناً بات ہوگی اور بریک کے بعد یہ تو تھے سیاست کے کھیل کھیل میں کیا سیاست ہو رہی ہے کھیل پر تین بڑوں کی کرکٹ کے کھیل میں تین بڑوں کی جو اجارہ داری کی کوشش ہے خاص طور پر بھارت کی وہ کس اتک کامیابی یا ناکامی کی جانب گامزن ہے اور پاکستان کا اس میں کیا کردار ہوگا اور ہونا چاہیے اس پر کچھ کرکٹ ایکسپرٹ سے بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جناب اس پر ایم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بگ تھری کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے زلکرنین شیخ صاحب ای آر وائی نیوز کے سپورٹس کورسپونڈنٹ اور سپورٹس کے حوالے سے خاصی ماہرانہ رائے رکھتے ہیں زبردست اور نیوز ون کے سپورٹس ہیڈنے سپورٹس جنرلسٹ ہیں آصف خان صاحب دونوں کا بہت بہت شکریہ آصف خان صاحب ذرا شوٹلی مجھے پریسائسلی بتائی ہے یہ بگ تھری کی اس وقت تک جو بھی سیچویشن ہے آپ کے خیال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے ایسا دیکھیں اس وقت جو سیچویشن ہے اس میں تین کرکٹ بورڈز ایک طرف ہیں اور باقی سات کرکٹ بورڈز ہیں وہ ایک طرف ہیں تین کرکٹ بورڈز میں سری لنکا ہے پاکستان ہے اور ساؤ تیفریکہ ہے اور باقی آپ کو پتا ہے تین جو بڑے ممالک ہیں ان کے ساتھ تقریباً جا ہی چکے ہیں بلکہ سب لوگ جا ہی چکے ہیں ایک بنگلہ دیش نے ذرا سی آج ایک رمک اپنی دکھائی ہے لیکن وہ بھی بارگیننگ چپ کے طور پر وہ اس کچیز کو استعمال کر رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے پاکستان وہ واحد ملک ہے جو جتنے بھی ممالک اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کھل کر کر رہے ہیں ساؤ تیفریکہ نے بھی کل ایک سٹوری آئی تھی کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں تو سر ہم بھی تو کھل کر کر رہے ہیں جب زکاہ اشرف صاحب ائرپورٹ پہ کہتا ہے کہ ہم نے پہلا حملہ ناکام بنا دیا اس کا مطلب ہم کھل کے مخالفت کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ پہلا حملہ نہیں رہا پہلا حملہ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کو حملہ کہیں گے آپ وہ ایک ڈراف پروکوگل ہے جو اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ میں رکھا جا چکا ہے جو تین جنوری کوئی تھی اگر میں اس کو مزید پریسائز کر دوں آصف صاحب یعنی پاکستان کرکٹ بورٹ کی بک تھری کے حوالے سے اس وقت جو لائن ہے یا فور ڈیٹ میٹر پاکستان کے عوام کی جو لائن ہے وہ آپ کے خیال میں جذباتیت پر مبنی ہے کہ ہم نے اس کو بڑا سینجیٹیو بنا دیا اسیشو کو جس کی ضرورت نہیں تھی بلکل میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا یہاں اور پاکستان کرکٹ بورٹ کی کوئی لائن ابھی تک ہے ہی نہیں پاکستان کی کلیر لائن یہ ہے جو زکا عشرت صاحب نے کل کہی کہ وہ پرائم منسٹر اور پاکستان کے سامنے اس چیز کو رکھیں گے اور پرائم منسٹر سے ابھی تک آپ کو بھی پتا ہے کہ ملاقات ان کی ہو نہیں سکی اب یہ معاملہ ہے سارا پیسے کا اگر آپ کو پیسہ ملے گا تو پھر آپ اس کو نیچے دیسٹیبیوٹ کریں گے دومیسٹک سرکٹ کو اپنے بہتر کر سکیں گے اور بیگر معاملات بھی آپ چلا سکیں گے کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں کرکٹ تو دوہزار نو کے بعد سے ہو نہیں رہی انٹرنیشنل حاصل میں یہی پوائنٹ لے کہ آصف صاحب میں نے ساتھ رہے گا میں ذرا ذرہ کرنے شیخ صاحب میں نے جو بات سوالی انداز میں کی اس کو ان کا بھی یہی خیال ہے میرا تو خیال کوئی خیال ظاہر کرنے نہیں میں سوال کروں وہ سمجھیں اس معاملے کو جذباتی زیادہ بنا دی ہے اور آصف صاحب کی بات سے اگر میں یہ تاثر ہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اگر ہمیں اچھی ڈیل مل جاتی ہے تو بگ تھری کو انڈورس کر دینے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے جی شیخ صاحب اچھا میرا آپ سے سوال ہے وسیم بھائی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ بگ تھری کی ضرورت کیوں پڑی کیا کرکٹ میں کوئی بہت بڑا بھنڈ ہو گیا تھا کوئی بہت بڑا ایسا کارنامہ ہو گیا تھا جس سے بہت زیادہ پرابلم ہو گئے تھے کہ ہم نے کوئی ثواب کمانے کے لئے تو نہیں آیا پیسے کمانے کے لئے آئے ہم کانٹریبیوٹ زیادہ کرتے ہیں تو ہمیں پیسے بھی زیادہ دو میں نہیں کہہ رہا وہ یہ سوچ رہے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں شاید وہ یہ سوچ رہے ہیں سر میں آپ کو ایک میں آپ کو بتاؤں آئی سی سی جو پہلے ایمپیریل کرکٹ کانسل تھی اس وقت بھی یہ دو ویٹو پارس ہی آسٹریلیا انگلینڈ آئی سی سی بنائی گئی اسی لئے کہ کرکٹ کو دنیا میں پرموٹ کرے جو کہ ابھی تک صحیح طریقے سے آئی سی سی کر بھی نہیں سکی اب آپ کے پاس جو ریگولر ممبر ہیں آپ ڈسٹراب کر رہے ہیں ابھی انہوں نے کہا کہ سات ممبر ایک طرف ہے تین ایک طرف ہے میں اس کو بالکل الگ انگل سے دیکھتا ہوں تین ایک طرف ہے تین ایک طرف ہے جو بیچ والے چار ہیں وہ تو بچارے ہیں بچارے وہ تو کرکٹ میں آپ کو ٹیمز لگتی ہیں ٹیسٹیٹس لگتے ہیں لیکن ان کے پاس کرکٹ کی وہ سٹرنس یا وہ پار نہیں جو یہ تین تین کے پاس ہے اور دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے ہمارے پاس ایک اٹھپا لگا دیا جاتا ہے کہ شاید ہم پاکستانی ہیں اس لئے آپ مجھے بتائیں پورا اے ٹو زی انڈیا میڈیا اس کے انٹی کیوں ہیں وہ پاکستانی ہیں کیا کیا وہ انٹی انڈیا ہیں پرو پاکستانی ہیں اور تیسری بات سب سے امپورٹنٹ ابھی بھی کوئی میٹر جاتا ہے آپ کی ایگزیکٹیو بورڈ میں جاتا ہے جب آپ ایگزیکٹیو بورڈ میں ویٹو پار شو کرا دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کچھ کرنے دے گا ابھی آپ ٹیکنالوجی کا یوز دیکھ لیں ہر کھیل میں ایک ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ بول ٹو بول ٹیکنالوجی آ جائے انڈیا سب سے بڑی رکاوٹ ہے ٹیکنالوجی سنس میں لیکن شیخ صاحب یہ تو نہیں ہوگا کہ سارے ممالک وہ قدم بڑا ہو نواز شریف والا حساب کتاب کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا تو سارے ممالک ہمیں لیڈر بنا دیں ہم اس کی حمایت میں اس کی مخالفت میں ڈٹ جائیں وہ سارے آگے لیڈ جائیں بک ٹری کے اور اسی کللے رہ جائیں یہ نہیں ہو سکتا آپ سرلنکان بورڈ نے کلیر سٹینڈ لے لیا ہے اور کرکٹ بورڈ جو ہوتے ہیں آج سرلنکا کا جو اجلاس تھا اس میں سابق کپتانز سابق کھلاریوں نے اور مزے کی بات لیں کہ ایک شخص ایسا نہیں تھا جو بک ٹری کا سپورٹر ہو سرلنکان بورڈ ایجیکٹیو میٹنگ میں آپ آفریکن بورڈ کا سٹینڈ دیکھ لیں پاکستان کا سٹینڈ دیکھ لیں یہ ہے جو سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے جس پہ کوئی فوکس نہیں زیادہ کیا جا رہا اور ہم پہ ٹپا لگ جاتا ہے شاید ہم پاکستان انٹی انڈیا ہیں تو ہم فرنٹ لائن پہ ہیں ہم فرنٹ لائن پہ نہیں تھے ہمیں افریکنز نے تھوڑا سا کہا ہم فرنٹ لائن پہ ہیں اور جتنی آپ نے آئی سی سی کی میٹنگ کے یہ سنے ہیں جو چیلے بیان کے زکاہ شرف کی آسٹریلین ایڈ سے ہوگی زکاہ شرف کی انگلیش ایڈ سے ہوگی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سٹارٹ میں ہی انہوں نے زکاہ شرف کو جاتے ہی تنز کر دیا کہ پاکستان کی ریکٹ کا تو پتہ ہی نہیں چلتا پچھلی میٹنگ میں سیٹھی آیا تھا آج آپ آئیں ہماری وہ پہلے ہمیں اس طرح کرتے ہیں اصل کہانی بیک تری سے جو نقصان پہنچے گا نقصان یہ پہنچے گا کہ آپ کرکٹ کو تین ممالک تک لیمیٹڈ کر دیں گے یعنی کہ آپ آگے جانے کے بجائے ریورسل جا رہے ہیں اچھا دوسری چیز اگر شیئرز کی بات کریں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کرکٹ یہ زیادہ ڈیولپ کریں گے دو سال میں آپ کو ایک ایمٹ آئی سی سی کا انڈیا کو دینا ہے یعنی کہ کرکٹ تو پھر چلی بھی انڈیا گئی آئی پیل بھی انڈیا میں تو پھر جو یہ آرگومنٹس ہوتا ہے کہ سنگاپور کے پلئئر ہوں یا اغمانستان کے پلئئر ہوں یا یو ای کے پلئئر ہوں تو وہ پاکستان انڈیا سے ہوتے تو وہ پھر پوری دنیا میں انڈیا کے پلئئر ہی ہوں گا آصف صاحب مجھے آپ آخر میں یہ بتا دیں اگر ایسا ہی معاملہ ہے جو شیخ صاحب کہہ رہا ہے تو پھر تو اس سے اچھا ہے کہ اتنی زحمت کرنے کے بجائے ہم بھارت کے ہاتھ میں سارا گزرک دیں کہ بس اب آپ ہی کرکٹ دیکھ لی جائے گا آپ بتا دی جائے گا ہمیں کب کب کھیلنا ہے آئی سی سی جو ہے وہ اپنے رکن ممالک کو کس کا ریوینیو جنریشن میں کتنا شیئر ہے اس کے حساب سے پروفٹ دینے کے لیے تو کوئی ادارہ نہیں ہے نا ایک ادارہ ہے کرکٹ کو ایکسپینڈ کرنے کا تو یہ مطالبہ تو بلا جواز ہے نا کہ ہم ریوینیو میں زیادہ کانٹریبوٹ کانٹریبوٹ کرتے ہیں دیکھیں ذرکر نیم میں جو باتیں کی ہیں انہوں نے آئی سی سی کو کمزور بتایا ہے بلکل ٹھیک انہوں نے پھر اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ کو بھی کمزور بتایا ہے وہ بھی بلکل ٹھیک انہوں نے مثال دی ساؤت آفریقہ نے ایک کلیر انسٹانس لیا انہوں نے مثال دی سری لنکا نے ایک بہت بڑا اپنے ایکس کرکٹرز کا اور اس کے علاوہ اپنے ایکس جو ایڈمنسٹیٹرز ہیں ان کا ایک بہت بڑا جرگہ کیا اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ نے اس حوالے سے کیا کیا ہے دکا شرف صاحب میٹنگ میں گئے تھے اس سے پہلے انہوں نے کتنی مشاورت کس کرکٹرز سے کساتھ کی ہیں میرے علم میں نہیں ہیں کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہوا گورننگ بورٹ کے اجلاس کے بعد جو گورننگ بورٹ کے انہوں کیا رکھتے ہیں جس میں چار لوگ آئے بھی نہیں سے گورننگ بورٹ کے اجلاس مین لوگ ہیں ان سے ہٹ کے ایکس پلیس کے ساتھ کیا انہوں نے مشاورت کی ہے باقی رہ گی بات ایسوسیٹ میمبرز کی تو ایسوسیٹ میمبرز کو جو اب شیئر مل رہا ہے نا گل کر رہے ہیں بتا دوں میں آپ کو ایک سو پچیس ملین ڈالرز ان کا بنتا ہے شیئر کیونکہ ان کو ویسے تو کس زیادہ ملتی ہے ویسے ان کا شیئر زیادہ ہے لیکن کس چکانے کے بعد ایک سو پچیس ہے اور اگر اس پروپوزل پہ آ جاتے ہیں تو انڈیا کا کہنا یہ ہے کہ ان کی کس میں زیادہ کمی نہیں آئے گی یعنی آپ کے خیال میں اگر ہم اس کی حمایت اگر ہم اس کی مخالفت میں ڈٹے رہے تو یہ بے وکوفی ہوگی آسف صاحب فائنل ورڈ یہ تیس سیکنڈ رہ گئے میرے بعد بے وکوفی ہوگی زلکر نین صاحب ان کے خیال میں اگر ہم اس کی مخالفت میں ڈٹے رہے اور آپ کے خیال میں اگر ہم اس کی حمایت میں ڈٹے رہے تو ایک چیز بتائے اب ہم بات کرتے ہیں جی زلکر نین آخری یہ سارا کچھ اگر انڈیا میڈیا مخالفت ہے انڈیا میں سب سے زیادہ مخالفت ہے تو انڈیا صرف ایک پار پکار رہنے کے چیز کماز زیادہ رہے ہیں انڈیا میں تو مخالفت تشمیر کی بھی ہوتی ہے یہ موضوع ذرا تشنا رہے گیا ہے آٹھ فروری کو اس حوالے سے اجلاس سے آئی سی سی کا درکر نین اس میں موضوع ذرا تشنا رہے گیا ہے میرا 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 وقت آٹھ فروری کے اجلاس کے بعد ہم دوبارہ اس نشست کو